بیچ میں نا ایک بہت یہ والی بات سامنے آئی تھی کہ انجانہ رومال اگر کسی کو مل رہا ہے تو اسے اٹھائے نہیں اس پہ اگر کچھ چیٹے ہیں تو اٹھائے نہیں ایسی ڈراؤنی کچھ باتیں آئی تھی اور یہ الموڑا کے پاس سے بات شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے اور جو لاسٹ بار کسی نے محسوس کرا ویسا ہوا تھا غازباد میں کہیں یہ بات کیا ہے دیکھئے پہلے میں تھوڑا سا کلیر کرتا ہوں اس سے پہلے نمشکار حرار مہدیر جائب کلیر ناتا آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کا ریڈیو میں نے تین ہوں یہاں سے آرٹیکل ڈسکس کرتا ہوں کچھ ایسے ہیں جن پر آج بھی کچھ سوال ہیں اور سوچنے پر ہم کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جب سامنے آتا ہے یہ سچ ہے منگرانت ہے چھوٹ ہے کیا ہے لیکن اس سے جڑے لوگوں سے جب ملتے ہیں بات کرتے ہیں ان کے انٹیویوز یا ان کے آرٹیکل جب سامنے آتے ہیں تو ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ سب کچھ غلط بھی نہیں ہے یہ بات جو شروع ہوئی تھی علموردہ سے ہوئی تھی اور کسی نے یہ بتایا کہ بھائیا میرے کو مطلب کوئی رومال بیچنے والے نے یہ رومال دیا تھا جو کی میرا نہیں تھا میں نے جو خریدہ یہ والا نہیں تھا اس کا ڈیزائن الگ تھا مجھے پسند نہیں آیا میں نے وہ چھوڑ دیا سیٹ پر چھوڑ دیا یا کیا ہوا لوگوں نے دیکھئے شغن اب شغن جو ہوتا ہے اس کو بہت سو کو تو اپنے مند سے بنا لیا ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ جس سیٹ پر وہ چھوڑ کر گئی تھی اس کے ساتھ وہاں کوئی سمسیہ ہو گئی تھی یعنی کہ اس نے اپنی بلا کسی اور پر ٹال دی اس روٹ پر اس ہائیوے پر جو بس چلتی تھی اکثر ایک کوئی ورد سی محلہ ہے جیسے تیسے کر کے وہ بس میں آتی تھی لوگوں کو وہ رومال بیچنے کی کوشش کرتی تھی کچھ لوگ اس کی مطلب حالت کو دیکھ کر رومال خرید لیا کرتے تھے کہ وہ کتنے روپے کا رومال ہے اس وقت کی بات ہے جب یہ روپیہ دو روپیہ تین روپیہ کا رومال ہوگا چھوٹا سا رومال ہوتا تھا میں مطلب ایک چیز آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بڑیا طریقے سے پڑھنا اور کھیلنا جانتا ہے بلیک میجک کالا جادو جانتا ہے ٹوٹکے کرنا جانتا ہے تو وہ کسی بھی مادیم سے کرنا اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کچھ تو ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں کس پر ہونے والا ہے لیکن ہم نے اپنی طرف سے کر کے چھوڑ دیا یہ اس طرح کا تھا یہ مہیلہ جو ہے یہ بس ایک ذریعہ تھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو بہو ہے وہ المورا کے ایک پاس کے گاؤں کی ودبان بلیک میجک کرنے والی عورتوں میں نمبر ون تھی جیسا جو سامنے آیا جتنا آرٹیکل کو کلیکٹ کر کے میں بتا پا رہا ہوں کہتے کیا ہیں کہ انہوں نے اپنی ساسو ماں کو یہ ایک کام دیا تھا کہ بس گھر سے تھوڑی دور جانا ہے دس رمال ہیں دینے گھر آ جاؤ میں جاؤں گی تو گھر کا کام نہیں ہو پائے گا تھوڑا اس وجہ سے آپ بھی دوہ روپے کمال ہو گئے کیونکہ کئی بار آمازی نے یہ کہا کہ بھئی میں گھر پر پورے دن پڑی رہتی ہوں مجھے کوئی کام بتا بہو میں کچھ کروں گی تو اس نے ایک کام بتا دیا آپ یہ نہیں پتاتا ہے انہیں کہ اممہ جی ہو کہ میرے ذریعے یہ اپنی ودیہ کو ادھردھر پہنچا رہی ہے ان کی ایک یہاں پر اسسسٹنٹ ہوئی نام رومیلا تھا کیاں سے سنیا گا رومیلا سے ہی یہ آرٹیکل بہار آیا تھا رومیلا کا ایک بیٹا تھا جو وہ جلدی پیسہ کمانا چاہتا تھا اس نے بہت کوشش کری پڑھائی میں بلکل زیرو تھا پڑھائی لکھائی بلکل نہیں کری سکول گئے دوسری تیسری تک اس کے بعد نہیں کرا سکول عمر اس کی تقریباً لڑکے کی تیرہ چودہ سال تھی دماغ زیادہ چلتا تھا غلط کاموں میں زیادہ دماغ چلتا تھا اور رومیلا جو کالا جادو سیکھ رہی تھی اس کا مین کاران یہ تھا کہ میں اپنے بچے کو یا تو صحیح رہا پر لے آؤں یا کسی صحیح رہا کو اس کا غلام بنا دوں سمجھئے گا بات کو تو رومیلا نے جتنا سیکھا اتنے میں وہ کہتی ہے کہ بس اب میں ایک ڈیڑھ مہینے بعد کہیں باہر جاؤں گی اور آ نہیں سکتی گرو جی یہ جو آپ کر رہے ہو اس کو میں اپنے بیٹے کے مادھیم سے بہت جگہ بڑھاؤں گی ہم گازے باد جا رہے ہیں میں گازے باد میں اس رومال کو ہر جگہ پہنچا ہوں گی آپ سو رومال تیار کرو اس نے تیار کیے اس کے بیٹے کو بتایا گیا کہ اگر تو یہ سو رومال بیچ دے گا تو تیر کو سو روپے ملیں گے یا دو سو روپے ملیں گے جو بھی ان کی اماؤنٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہوگی لڑکہ بہت چطور تھا چالاک تھا اس نے روپے کی جگہ دو روپے کا سامان بیچا دو کی جگہ تین کا بیچا منافع ہوا دگنا تگنا ماتا کے ہاتھ ملا کر پیسے دیتا اور کہتا ہے کہ یہ سب آپ رکھ لو مجھے بس یہ بتاؤ کہ جو آپ ان سے سیکھتی ہو اس سے کیا ہم کر سکتے ہیں اس نے بتایا کہ یہ ایک ایسی ودہ ہے ایک ایسا جادو ہے جس سے تو دنیا جیت سکتا ہے اس نے کہا بس ایسا جادو ہی تو مجھے جاننا ہے جو میرے بہت کام آئے ماں نے سکھایا ٹھیک ہے اپنے بیٹے کو بہت کچھ سکھایا بیٹے کو تھوڑا یقین کم تھا ان شکتیوں پر ان ودیاؤں پر ان کالے جادو پر کہ صرف کہنے اور پڑھنے واری باتیں ہیں کیونکہ میں نے رومال جن جن لوگوں کو دیا ان کے ساتھ تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا میں کیسے مانوں کہ یہ ٹوٹکے اثر کرتے ہیں ماں نے کہا کہ بیٹا یہ سب کچھ اثر کرتا ہے اور اس پر کبھی نہ سندے نہیں کرنا چاہیے اس نے کہا کہ میں کچھ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں ان دونوں نے پلین بنایا کہ چلو ٹھیک ہے ہم کسی چورائے پر کچھ رکھ کر آتے ہیں اور اگر ہمارے آس پاس کا کچھ ہوا تو ہم اسے پہچان لیں گے فیلال یہ دونوں گازیباد میں مطلب اسٹیشن کے پاس ہی کوئی جگہ تھی وہاں پر ایک کمرہ لے کر رہ رہے تھے اور انہیں یہاں پر رہتے ہوئے دس بارہ دن ہو گئے تھے ان کے جو پتی دیو ہیں وہ دلی میں نوکری کرتے تھے مطلب سمان لوڈ این لوڈ کرنے والا جو ہوتا ہے ٹرک میں سے مال اتارنے کا اور ان کو ان دونوں کا وہوار کبھی سمجھے نہیں آیا وہ جب بھی گھر آتے تھے مرمٹاو ہوتا ہی تھا کیونکہ یہ دونوں اپنی بات بڑی کرتے تھے ارے کام دھام کرنا بیکار ہے کیوں کام دھام کرتے ہو ہمارے ساتھ اس چیز میں آؤ یہ چیز سیکھو لوگوں کو بلہاؤ ان کو جو پریشانی آئے انہوں دور کرو اس نے کہا کہ میں بھگوان نہیں ہوں اور یہ شیطان بھی مجھے پرسند کر کے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس نے کئی بار اپنے بیٹے کو اپنے دھرم پتنی کو سمجھایا یہ سب بند کرتے ہو ان کی سمجھ نہیں آیا تو اس نے ابھی گھر پر آنا یا ان سے زیادہ باتیں کرنا کم کھر رکھا تھا یہ صرف دلی میں کام کرتا تھا اور کبھی کبھی گھر بھی نہیں آتا تھا کہ گھر جاؤں گا من خراب ہوگا وہ دونوں پتہ نہیں کیا پڑتے رہتے ہیں کیا کرتے رہتے ہیں اب دس بارہ دن ہو گئے تھے ان بھائے سب کو ٹرائے کرنا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اثر کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو انہوں نے کہا دیکھ آج تو پاپا ہے نہیں گھر پر جب وہ ہوں گے تو ہم کہیں دور جائیں گے پیدل پیدل جہاں ہمیں کوئی لوگ جانتے نہ ہو تو لڑکے نے کہا کیوں نہ ہم اسے پاپا کر کے دیکھیں کوئی اچھا کچھ ہوتا ہوگا کہ اچھا بناتے ہیں ہم اپنے پاپا کو اچھے میں وہ پیسے والے بن جائیں گے یا کیا ہے تو اس نے کہا ابھی نہیں کر سکتے اس کا بھی وقت ہے یہ بھی میں کروں گی رومیلا نے ان بھائے سب سے اپنے بیٹے سے کہا اور اس بیٹے کا نام سونو تھا ٹھیک ہے اسے کہا کہ کل جب پتہ ہوں گے تو ہم دور جائیں گے اب انہوں نے تیاری تو کر لی سب کچھ تیاری کر لی اس میں سمان وغیرہ جو انہیں منگانا تھا کرنا تھا سب کچھ پڑھ کے ایک دم تیار کر لیا تھا تیار کرنے کے بعد انہوں نے ایک رومال میں اسے باندھا تھا کہتے ہیں جو انہوں نے تیار کیا تھا اگر اس کی پوٹلی کوئی کھول دیں اس میں تین گیٹھا لگی ہوئی تھی نوٹس تین تین ان تین گیٹھا کو وہ ہی کھول سکتا ہے جس پر وہ تیہ کر رہا ہو آنا مذہب کچھ چیزیں تو واسطہ میں کنجیوز کرنے والی بات ہے کہ جو کر رہا ہے اسے کیسے پتا کہ کس پر یہ آنے والا ہے مذہب کی اگر دس لوگ نکلیں گے تو دس میں سے آٹھویں پہ یا ساتھویں پہ چھٹے پہ یہ اپنے گھر بیٹھے بتا دیں گے اسفدیا کو جتنا دور سے دیکھو اتنا زیادہ اچھا ہے انہوں نے جو تیار کیا تھا وہ گھر میں کہیں کونے میں سائٹ میں کہیں بھی رکھا ہوا تھا اگلے دن صبح پتا ہے گھر میں اتنی تھی پیاس لگ رہی تھی انہوں نے مہات پہنچا پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کونے میں پوٹلی سی بنی رکھی ہے انہوں نے پتا تھا کہ گھر میں کیا چلتا رہتا ہے ان دونوں کو بولتے ہیں کہ تم دونوں کو سمجھ نہیں آرہا یہ سب جو کر رہے ہونا اس کا انت بہت غلط ہوتا ہے یہ اتنی بڑی پریشانی گھر میں دے جائے گا کہ ہم دردر بھٹکتے رہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آگا کہ جانا کہیں آپ دونوں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آرہی نا بھی تو اس نے کہا ہم آپ کے لئے ایک اچھا وقت مانگ رہے ہیں اس نے کہا کہ کچھ اچھا بن جائے گا تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا زیادہ پیسے آ جائیں گے اس نے کہا نہیں ہاں بہت زیادہ دھناتے ہو جائیں گے ہاں پیسے والے ہو جائیں گے ہم سب ایک دم اچھا سمیت بیتے گا اور اس نے بہت ساری اور پوزیٹیو باتیں کری لیکن اس نے کہہ دیا کہ دیکھئے پریتوں کو پرسند کر کے کوئی شکھر پر رکا نہیں ہے گرا ہے اور مو کے بل گرا ہے تم دونوں آج نہیں تو کل سمجھو کے ضرور اس نے کہا اچھا اگر ہم آپ کے ساتھ کچھ کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا تب ہماری بات ماند ہوگی ہم اچھا کر رہے ہیں اس نے ہاتھ جوڑ گئے ان دونوں کے سامنے کہ میرے کو اپنا نمونہ مت بناو جو تم گڑے میں یہ کیل سوئیاں لگاتی ہونا یہ مجھے مت بناو وہی کرتی رہو اس نے ایک طرح سے ان کے اس ودیہ کا یا جادو کا مزاک بنا دیا یہاں اس لڑکے کو یہ بات بری لگ گئی کہتا ہے کہ اچھا ہماری باتوں میں کوئی وجن نہیں ہے ہماری باتیں کچھ نہیں ہیں ہم بلکل نہیں جانتے بھوت پریت آتما کچھ نہیں ہوتے تو وہ سامنے پوٹلی رکھی ہے اس کی تین نوٹ ہے اس میں تین گیٹھا لگی ہوئی ہے کھول کے دکھاؤ اس کے پاپا نے کہا اس سے کیا ہوگا نہیں کھول کے دکھاؤ اگر آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بھگوان ہوتے ہیں اور شیطان نہیں ہوتے اور شیطان کسی کی کوئی مدد نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں کہ میری شیطان مدد کرتے ہوں اور اسے کھولنے کے بعد میرا شیطان میری بات مانے گا اور تم بھو کرو گے جو میں کروانا چاہوں گا یہی اس کے پاپا نے کہا اچھا تجھے لگتا ہے کہ تیرا شیطان میرے بھگوان سے بڑا ہو گیا انہوں نے وہ پوٹلی اٹھائی اپنے پیار اوپر رکھی ان کی دھرم پتنی نے منع کر دیا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم دونوں غلط بحث کر رہے ہو اسے گھر میں نہیں کھولا جاتا اس نے کہا نہیں اب تو اسے گھر میں ہی کھول کے دیکھوں گا میرے بیٹے نے ایک طرح سے مجھے چیلنج دی اور کہا کہ میں اسے نہیں کھول سکتا یا میرے ساتھ نہ جانے کیا برا ہو جائے گا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا عشور میرے ساتھ کیا غلط ہونے دیتا ہے یا تیرا شیطان میرے ساتھ کیا غلط کر سکتا ہے انہوں نے تینوں نوٹس کھول دیں اور وہ جو سمانتا سب گھر میں بھی کھیڑ دیا کیا ہوگا میرے ساتھ اور میں پاگل ہو جاؤں گا کیا ہوگا میرے ساتھ مجھے بتاؤ تو سیکھ کیا ہوگا اب اس نے اپنی ممہ کی طرف دیکھا کہ ایسا ہم نے تو سنا تھا کہ جو اس کی تین گیٹیا کھول دیتا ہے اس کے ساتھ تورنت کچھ اثر ہوتا ہے ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا اب یہ اسے بھی تھوڑا کنفیوز کر رہی تھی کہ جو میں نے تیار کیا تھا یہ ہلکا نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ ہوا کیوں نہیں کچھ اس نے ہس کر ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا کہ تم دونوں کو یہ جو ودی آ رہی ہے نا ان سے بھی اوپر ہوتے ہیں ایشورا اگر بھگوان نے کسی پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو کوئی مزال ہے جو برا ہو جائے تم دونوں کو اب اس کا پرنام بھوگتنا پڑے گا میرا بھگوان تمہیں دونوں کو ضرور ایک وقت ایسا دکھائے گا جس میں تمہیں یاد آئے گا یہ سمیں کہ تم کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں یہ یہاں سے الگ ہوئے الگ ہونے کے بعد یہ جو لڑکا ہے اس کے ہاتھ پہ دھیرے دھیرے کام کرنا کم گھر گئے جو لڑکا ہے جس نے کہا تھا کہ نوٹس کھول کے دکھاؤ اپنے پتہ کو اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے پورشن تھا وہ کام کرنا بند ہو گیا اس کے لیفٹ پہر نے بھی اب دھیرے دھیرے اس کا وزن اٹھانا بند کر دیا یہ ہوتا ہے پرنام ایسے میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں سے کہ اگر آپ تنتر ودیہ میں اس طرح کی کریائیں کرتے ہو تو اس کا اثر کبھی نہ کبھی آپ پر آپ کے پریوار پر آتا ضرور ہے لوٹ کر آتا ہے کرما پہ تو بلیو کرتے ہی ہوگے ان کے بیٹے کی اب یہ حالت ہو گئی کہ ہاتھ سے نوالا کھلانا پڑتا ہے انہوں نے گھر لوٹنے کی کوشش کری لیکن اس نے منا کر دیا کہ سب کچھ سامنے آئے گا دیکھنا تمہارے تم نے لوگوں کے ساتھ جو غلط کیا ہے وہ سب آئے گا کیونکہ دیکھیں دعا بد دعا شگن اب شگن کہیں نہ کہیں کرما جڑا ہوتا ہے یہ عورت تھوڑا کرودت ہونے لگ گئی یہ چڑچڑی ہو گئی غصے میں رہنے لگ گئی کہ میں نے یہاں پر آ کر بہت بڑی قلطی کر دی میں ہل موڑا واپس جاؤں گی اپنے گروہ کے پاس ان سے سیکھوں گی اپنے بچے کو ٹھیک کروں گی وہ وہاں گئی وہاں جا کے پتا پڑتا ہے کہ ان کا کچھ دن پہلے سورگواس ہو گیا یہ تو بات آدھوری رہ گئی میں کیسے بتاؤں گی کیسے کروں گی کیسے سیکھوں گی آگے کا یہ واپس لوٹتی ہے لوٹنے کے بعد دیکھتی ہے کہ گھر پر بیٹا نہیں ہے اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو بتایا کہ کوئی ایسے ایسے کوئی آدمی آیا تھا بتا کے گیا ہے یہ نام اور اس نے کہا کہ اس کے پاس واپس آنے کی جروت نہیں ہے یہ ان کے پتی کا نام تھا پتی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور اس سے ہاتھ جڑ کر کہتا ہے کہ یہ سب اب مت کری ہو بھاگوان نے ایک طرح سے تمہیں ایک صحیح راہ دکھا دی تھی لیکن تم دونوں شیطان کا دامن تھام کر پتانی چلتے ہی جا رہے ہو جتنے لوگوں کے ساتھ تم نے غلط کیا ان سب کے مند سے بددو آنے کل رہی ہوگی اور وہ تم کو لگے گی اور یہ بات سچ ہوتی ہے جھوٹ نہیں یہ بس روئے جا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے سے بہت بلی گلتی ہو گئی اور مجھے اب نیند بھی بہت کم آتی ہے پورے دن میں میں ایک سوہ گھنٹے سو پاتا ہوں پاپا اور جیسے ہی آنکھ بند کرتا ہوں تو مجھے دھرابنے چہرے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور وہ ہر بار یہ مجھے کچھ کہتے ہیں جس میں سے بار بار ایک بات وہ بول رہے ہیں کہ جلد ہی تجھے لے کر جائیں گے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے میں کہیں نہیں جانا چاہتا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں ماں کو بھی کہوں گا سمجھاؤں گا کہ یہ سب بند کر دیں کیونکہ مجھے ڈر اب روز زیادہ لگتا جا رہا ہے وہ گھر پر آئی اور اس نے بہت اٹی سیدھی باتیں بتائی وہ واپس آتی ہے جب گھر تو دیکھتی ہے کہ پتہ اس کے بیٹے پر پیار بڑھ سا رہے ہیں سر پر ہاتھ فیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا تو یا تیرا بھاگوانے سے ٹھیک نہیں کر سکتا اور دوبارہ میرے گھر میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے لے کر جا رہی ہوں اس نے منع کر دیا کہ مجھے وہاں بیچینی ہو رہی تھی میں یہاں خوش ہوں مجھے ماں سچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں مجھے سانس آ رہی ہے میرا وہاں دم گھٹ رہا تھا میں نہیں آ سکتا اس نے کہا دیکھ لے آخری بار کہہ رہی ہوں یا تو تو میرے ساتھ چل نہیں تو پھر کبھی بھی میرے کو اپنی شکل مند دکھئی ہو ٹھیک ہے بس اتنی ہی بات ہوئی اس کے بعد اس نے گھر جا کر کچھ پڑھنا شروع کر رہا اور اس بار اپنے بیٹے اور پتی دولوں کے لیے پڑھ رہے گئے اس نے تیاری کری قریبی کس دن کی تیاری ہوتی ہے کس دن تیار کرنے کے بعد یہ اپنی ایک خاص مطر تھی جو یہاں رہتی تھی وہ بھی سیکھ رہی تھی اس سے کچھ اسے ایک ایک بات بتاتی تھی ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے سب کچھ بتاتی تھی وہ ان کے لیے جو تیار کر کے یہ لے کر چل رہی تھی کہتے ہیں کہ ایک جگہ جا کر اس کے پیروں نے جواب دے دیا روڈ پار کر کے یہ دوسری طرف پہنچی ہی تھی لیکن ایسا ایک دم بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد یہ اٹھی نہیں پائی لوگ آئے اسے اٹھاتے ہیں کہیں لے کر جاتے ہیں وہاں دیکھ کر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جو مسئلس ہیں وہ بہت زیادہ بیگ ہو گئی ہیں آپ کو اکچار کی ضرورت ہے آپ کو ایڈمیٹ ہونا پڑے گا اس کے پاس پیسے نہیں ہے جان پیچان نہیں ہے پتی بیٹے تک میسیج پہنچائیں تو کیسے پہنچائیں اس کی مطر وہی جو ہے اس کے ساتھ جو رہتی تھی وہ جیسے تیسے کر کے گھر ڈھونڈ کر پہنچی ان دونوں نے منہ کر دیا کہ ہمارا اب اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جیئے یا اس کا سورگواس ہو جائے ہمیں کو مطلب نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے جو پڑا تھا وہ وہیں پر چھوٹ گیا جب یہ گری تو وہ جو سب تیار کیا تھا وہ وہیں چھوٹ گیا اور وہ نہ جانے کہا کس کے ساتھ کیسے کیا ہوا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے دو مہینے تک یہ رمال والا سسٹم یہاں پر شروع ہوا تھا فری میں رمال بٹھ رہے تھے اپنی بلائیں لوگ ڈال رہے تھے لوگوں کو ایک طرح سے دو کی دس دس کی بیس کی ٹیم ہوتی جا رہی تھی لیکن کہتے ہیں کہ ان سب کا جو سمع ہوتا ہے زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہم فر کے کرما ایسی ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے جو اپنے آپ ہی لوگ ڈر کر اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں آپ بہت دور تک نہیں جا سکتے بلیک میجک میں اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہاں وہ اپنے ہونے کا احساس کرانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو چیزیں دکھنے لگ جاتی ہیں سات آٹھ دن کے اندر تو آدمی ویزول تھوڑے پہچاننے لگ جاتا ہے ان دونوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا وہ لڑکی بھی دنیا سے چلی گئی تھی جو اس کی ممی کی فرنڈ تھی نا لیکن وہ جانے سے پہلے ان کے پتی کو ان کے بیٹے کو بہت ساری باتیں بتا کر گئی یہ آرٹیکل سامنے آنے کی ایک بڑی وجہ اور تھی کہتے ہیں کہ اس بڑی عورت کو جو کی وہاں المورا کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں ٹوٹکے کرتی تھی تنتر ودیا سکھاتی تھی بلیک میجک سکھانے والی دائی ایسے بھی نام آئی تھی اس کے سامنے کہتے ہیں کہ جانے کے بعد اسے ہر اماوسیہ آپ اس کے گھر کے باہر بیٹھی دیکھ سکتے ہو اسی وجہ سے وہ گھر کبھی بھیگتا نہیں ہے کوئی خریدنے والا نہیں ملتا کہ مالکین سامنے بیٹھی دیکھتی ہے لوگوں نے بہتوں نے ٹرائے کر کے دیکھا اور ہاں دور سے سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی اممہ جی سامنے بیٹھی ہے اس گھر میں کوئی کھڑکی نہیں ہے کوئی دروازے نہیں ہے پورا گھر کھلا پڑا ہے کھالی ہے صرف دو کمروں کا مکان ہے دونوں طرف سے انٹری ہے دونوں طرف سے آپ آر پار دیکھ سکتے ہو لیکن کہتے ہیں کہ ہم اوسیہ کے دن اس میں گھر میں اندر کہیں روشنی ہوتی ہے کون ہے یا آس پاس کے لوگ مزاق کر رہے ہیں لیکن کچھ تو ہے اس مکان میں اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے خاص شیشے کا انتظار کرتی ہے آج کے آرٹیکل میں اتنا ہی کیسا لگا بتانا ضرور اچھا لگا تو پلیس ہٹ کریں لائک بٹن کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں لکھئے گا جائے شریع رام آپ کا نام آپ کی جگہ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہو بتایا کرو مجھے ٹھیک ہے so thank you so much for watching میرا نام نتنے ملاقات کروں آپ سے گگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیو جائے بھولے نات تنہواز